بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج present indefinite tense کی سنٹینسز کی پریکٹس کریں گے تھوڑا سا present indefinite tense کا introduction یا تعرفی طول پہ ایک تمہید کرتے ہیں کہ ہم اس کا استعمال present indefinite tense کا کہاں کرتے ہیں present indefinite tense کا بہت سے شعبوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کسی کا شعبہ بتانا چاہے کہ وہ فلان جگہ پہ فلان شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ فلان شہر سے تعلق رکھتا ہے کسی کا تعرف کرواتے ہوئے روٹین بتاتے ہوئے کہ وہ اتنے بجے یہ کام کرتا ہے سات بجے اٹھتا ہے دو بجے واپس آتا ہے اس طرح کی باتیں یا پھر شکایت کرتے ہوئے کہ یہ موبائل جلدی بند ہو جاتا ہے یہ سارا دن شور کرتا ہے یہ کرنٹ مارتا ہے اس طرح کی باتیں جو کہ حالات حاضرہ پہ ہمیں کوئی بھی تفسرہ کرنا پڑے یا کوئی حقیقت بیان کرنی ہو تو پھر بھی ہم present indefinite tense کا ہی سہارہ لیتے ہیں بتاتا چلوں کہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ ہم موجودہ دور میں کسی فیل کو بتاتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتا ہے اور پھر اس ٹین سے ہٹ کے ہم کہتے کہ اس نے یہ کام کیا تھا اگر ہم ساؤنٹ پہ گور کریں اردو زبان میں جیسے کہ وہ میری بات مانتا ہے یعنی راضی ہوتا ہے تو راضی ہوتا ہے سے معلوم ہوا کہ کوئی کام اس وقت ہوتا ہے جو کہ آج کل ہوتا ہے یعنی تا ہے تو اسی طرح اگر اس نے کہا ہو ہو کہ وہ راضی ہوا تھا وہ مان گیا تھا وہ مان نہ تھا تو اس کے لئے ہمیں different sound کے ضرورت پڑتی ہیں جیسے ہم انگلیش میں ہم کہتے ہیں کہ agree کہ وہ راضی ہوتا ہے کہ agree کا sound اور اگر میں نے کہنا ہو کہ وہ راضی ہوا تھا تو پھر ہم کہتے ہیں agreed راضی ہوا تھا اور اگر میرا کہنا مقصد یہ ہو کہ میں راضی ہو چکا ہوں یا وہ راضی ہو چکا ہے تو پھر have agreed یعنی agree agreed have agreed similarly in the next slide in the next slide if we have a word that is go یعنی کہ جاتا ہوں پھر اس کی اگلی حالت میں اگر ہم کہیں کہ میں گیا تھا تو پھر ہم بولتے ہیں went اور اگر کہنا پڑے کہ میں جا چکا ہوں یا چلا گیا ہوں تو پھر have gone جاتا ہوں گیا تھا جا چکا ہوں جاتا ہوں کے لیے go میں جاتا ہوں I go تم جاتا ہوں you go وہ جاتا ہے he goes وہ گیا تھا he went میں گیا تھا I went تم گیا تھے you went وہ گیا تھے they went پھر جا چکا ہوں یا چلا گیا ہوں اس کیلئے ہم کہتے ہیں have gone I have gone میں جا چکا ہوں تم جا چکے ہو you have gone وہ جا چکا ہے he has gone پھر بات یہیں تک نہیں جب ہم اردو میں رہا کا ساؤنڈ دیں تو پھر go کی وجہ going کھیل رہا ہوں playing سو رہا ہوں sleeping جا رہا ہوں going جاؤں گا would go جانا چاہیے should go جا سکتا ہوں یا تم جا سکتے ہو اجازت دینے کے طور پر کہیں تو پھر can go صلاحیت کے طور پر can go اور اگر جانے کا امکان ہو might go جیسے بارش ہو سکتے ہیں might rain یہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے he might run جانا ہوگا جانا پڑے گا must go آئیے ہم present indefinite tense کے simple sentences کی practice کرتے ہیں so let's get started میں راضی ہوتا ہوں آئے اگری یعنی کہ مانتا ہوں کوئی بھی بات ماننا آئے اگری آئے اگری میں مانتا ہوں توڑتے ہو آئے اگری منٹ آئے اگری منٹ معاہدہ وہ معاہدہ توڑتے ہیں they break آئے اگری منٹ آئے سپیک میں بولتا ہوں آئے سپیک تو ہم میں اس سے بولتا ہوں آئے سپیک تٹرات میں سچ بولتا ہوں You speak انگلیش تم انگلیش بولتے ہو We speak politely ہم شاشتگی سے بولتے ہیں I go میں جاتا ہوں I go there میں وہاں جاتا ہوں They go somewhere وہ کسی جگہ جاتے ہیں He goes وہ جاتا ہے She goes وہ جاتی ہے I walk here میں یہاں کام کرتا ہوں He walks in the office وہ office میں کام کرتا ہے She walks all the day وہ سارا دن کام کرتے ہیں We walk in the kitchen میں کرکٹ کھیلتا ہوں I play کرکٹ ہم کھیلتے ہیں We play ہم وہ سب کھٹے کھیلتے ہیں They play all together میں گاڑی چلاتا ہوں I drive the car وہ گاڑی چلاتے ہیں They drive the car وہ گاڑی چلاتی ہے She drives the car میں باغ میں دورتا ہوں I run in the garden ہم کھٹھے دور لگاتے ہیں We run together وہ تیز دورتا ہے He runs fast میں کلم سے لکھتا ہوں I write with a pen وہ بہت خوبصورت لکھتی ہے She writes beautiful She writes beautiful وہ ایک خط لکھتے ہیں They write a letter they write a letter Similarly let's move on negative sentences negative sentences میں ہمیں surfercive don't کو add کرنا ہے یعنی play کھیلتا don't play نہیں کھلتا sleep سوتا don't sleep نہیں سوتا work کام کرتا don't walk کام نہیں کرتا میں کام کھلتا I don't work تم کام نہیں کرتا you don't work play کھیلتا don't play نہیں کھیلتا کام کھلتا work نہیں کام کھلتا don't work دوڑتا ہوں run don't run نہیں دوڑتا sleep means I sleep میں سوتا ہوں میں نہیں سوتا I don't sleep دیر کرتا ہوں delay I don't delay میں دیر نہیں کرتا let's have some sentences play کھیلتا ہوں I play cricket میں cricket کھیلتا ہوں I don't play cricket میں cricket نہیں کھیلتا I accept this offer میں یہ پیش کبول کرتا ہوں I don't accept this offer میں یہ پیش کبول نہیں کرتا I eat at 8 am میں آٹھ بجے کھاتا ہوں میں آٹھ بجے نہیں کھاتا I don't eat at 8 am میں آٹھ بجے نہیں کھاتا I don't eat at 8 am they don't sleep at 9 pm میں 9 بجے نہیں سوتا I don't sleep at 9 وہ 9 بجے نہیں سوتا he doesn't sleep at 9 وہ 9 بجے نہیں سوتی he doesn't sleep at 9 sleep سوتا ہوں don't sleep نہیں سوتا do I کیا میں سوتا ہوں interrogative sentences means سوال یہ فکر ایسے فکروں میں ہم صرف فکرے کی شروع میں do کا استعمال کرتے ہیں تو وہ فکرہ interrogative sentence بن جاتا ہے جیسا I work میں کام کرتا ہوں do I work کیا میں کام کرتا ہوں I sleep میں سوتا ہوں do I sleep کیا میں سوتا ہوں I play میں کھیلتا ہوں do I play کیا میں کھیلتا ہوں صرف I ہی نہیں بلکہ why you like he she اتنا یعنی I play میں کھیلتا ہوں do I play کیا میں کھیلتا ہوں I sleep میں سوتا ہوں do I sleep کیا میں سوتا ہوں we sleep ہم سوتے ہیں do we sleep کیا ہم سوتے ہیں she sleeps وہ سوتی ہے does she sleep کیا وہ سوتی ہے he sleeps وہ سوتا play کھیلتا ہوں یعنی I play میں کھیلتا ہوں I don't play میں نہیں کھیلتا do I play کیا میں کھیلتا ہوں you play تم کھیلتے ہو تم نہیں کھیلتے you don't play کیا تم کھیلتے ہو do you play وہ کھیلتی ہے she plays وہ نہیں کھیلتی she doesn't play does she play let's have some random sentences he works hard وہ سخت کام کرتا ہے he doesn't work hard وہ سخت کام نہیں کرتا does he work hard کیا وہ سخت کام کرتا ہے why does he work hard وہ سخت کام کیوں کرتا I cook food میں کھانا بناتا ہوں I don't cook food میں کھانا نہیں بناتا do I cook food کیا میں کھانا بناتا ہوں when when I cook food میں کھ کھانا بناتا how do I cook food میں کھ کھانا بناتا what time do I cook food میں کھ کھانا بناتا who do I cook meal for میں کھ کھانا بناتا I study in the kitchen میں کھانا پڑھتا ہوں I don't study in the kitchen میں تو کھانا نہیں پڑھتا Do they fight کیا وہ لڑائی کرتے ہیں When do they fight وہ کب لڑائی کرتے ہیں How do they fight وہ کیسے لڑائی کرتے ہیں وہ کہا لڑائی کرتے ہیں We do the fight She abuses them وہ ان کو گالیاں بکتی ہیں She doesn't abuse وہ گالیاں نہیں بکتی Does she abuse کیا وہ گالیاں بکتی ہیں Who does she abuse وہ کس کو گالیاں بکتی ہیں We clean the room ہم کمرا ساف کرتے ہیں We don't clean the room ہم کمرا نہیں ساف کرتے Do we clean the room کیا ہم کمرا ساف کرتے ہیں How often do we clean the room ہم کتنی مرتبہ کمرا ساف کرتے ہیں He rubs وہ رگڑتا ہے He does not rub وہ نہیں رگڑتا Does he rub کیا وہ رگڑتا ہے You collect the money تم پیسے جوڑتے ہو You don't collect the money تم پیسے نہیں جوڑتے Do you collect the money کیا تم پیسے جوڑتے ہو download کر سکتے ہیں یا پھر اس کا link ہم سے مغوا سکتے ہم آپ کو کمنٹ بھی دے سکتے ہیں So have a great time Thanks for being with the English production